السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید متحدہ عرب امارات میں محضوظ ڈراؤ نے پھل فروش سمیت دو غیر ملکیوں کے قسمت چمکا دی لاکھوں درہم جیب گئے اماراتی شہری عید الازہ پر چھے چھٹیوں کے لیے تیار ہو جائیں دنیا کے سب سے بڑے میلے دوبائی ایکسپو دو ہزار بیس میں شرکت کے لیے ٹکٹ کی قیمت کیا ہوگی اعلان کر دیا گیا متحدہ عرب امارات میں بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہے کم عمر نوجوان نے حادثے میں چار افراد کو شدید زخمی کر دیا متحدہ عرب امارات میں علمناک واقعہ بزرگ شخص کوئے میں گر کر جان بہا متحدہ عرب امارات میں کرونا سے مزید آٹھ اموات ایک ہزار چھے سو پچھتر نئے کیسز ریپورٹ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ پھولیں متحدہ عرب امارات میں کرونا سے مزید آٹھ اموات ایک ہزار چھے سو پچھتر نئے کیسز ریپورٹ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں یکم جولائی بروز جمعیرات کرونا وائرس کے ایک ہزار چھے سو پچھتر نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں متحدہ عرب امارات کی وزارت سہت کی جانب سے جاری آداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد چھے لاکھ چونتیس ہزار پانس سو بیاسی تک جا پہنچی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار پانس سو چھپن افراد اس مرز کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے اس وبائی مرز سے چھے لاکھ بارہ ہزار نو سو اٹھانوے افراد اب تک سہتیاب ہو چکے ہیں ترجمان میں بتایا کہ آج کرونا وائرس سے مملکت میں آٹھ اموات ہوئی ہیں محلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو انیس ہو گئی ہے دنیا کے سب سے بڑے میلے دوبائی ایکسپو دو ہزار بیس میں شرکت کے لیے ٹکٹ کی قیمت کیا ہوگی اعلان کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق دوبائی ایکسپو دو ہزار بیس کے لیے ٹکٹ کی قیمت کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے تحت یک طرفہ انٹری کی ٹکٹ پچیانوے درہم جبکہ چھے ماہ کی مدت کے لیے پاس کی قیمت چار سو پچیانوے درہم مقرر کی گئی ہے ایکسپو انتظامیہ نے جمعیرات کو ایک میڈیا بریفنگ میں قیمتوں کا اعلان کیا ہے امارات کا سب سے بڑا ایونٹ روہ سال یکم اکتوبر کو شروع ہونے جا رہا ہے جو کہ آئندہ سال اکتیس مارچ تک جاری رہے گا بتایا گیا ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر اور معذور افراد کے لیے داخلہ بلکل مفت ہے جبکہ ان کے ساتھ موجود افراد کے لیے ٹکٹ میں پچاس فیسٹ ڈسکاؤنٹ ہے اس کے علاوہ ملٹی انٹری پاز بھی دستیاب ہے جس کی قیمت 195 درہم مقرر کی گئی ہے اماراتی شہری عید العزہ پر چھ چھٹیوں کے لیے تیار ہو جائیں تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے شہری روہما عید العزہ پر چھ دن کی لمبی چھٹیاں گزاریں گے اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے زلحج کی دس تاریخ کو عید العزہ منائی جاتی ہے اسلامی کا فیرز اینڈ چیری ٹیبل ڈپارٹمنٹ حکومت دوبائی کے مطابق روہ سال حج 19 جولائی بروز پیر کو ہونے کی امید ہے اس پیشن گوئی کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ اماراتی شہری اس مرتبہ عید پر چھ دن کا لمبی چھٹیوں کا مزہ چکھیں گے جس میں پیر 19 جولائی سے جمعیرات 22 جولائی تک عید کی چار چھٹیاں اور 23 اور 24 جولائی کو ویکنڈ ساتھ مل کر چھ چھٹیاں ہو جائیں گی یہ سال 2021 میں اماراتی شہریوں کے لیے لمبی ترین چھٹیاں ہوں گی تاہم ان تاریخوں کا اعلان چاند دیکھ کر کیا جائے گا متحدہ رب امارات میں بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہے کم عمر نوجوان نے حادثے میں چار افراد کو شدید زخمی کر دیا تفصیلات کے مطابق دوبئی پولیس نے والدین سے درخواست کی ہے کہ وہ غیر ذمہ دارانہ رویے سے اجتناب بڑھتے اور جو بچے ڈرائیونگ کے اہل نہیں ہیں انہیں گاڑی ہرگز نہ دیں انہوں نے ایک والد کی کہانی بھی بیان کی ہے جس نے اپنے اٹھارہ سالہ بچے کو کار چلانے کی اجازت دے دی جبکہ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا اس بچے سے گاڑی بے قابو ہو کر ایک اور کار سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں خاندان کے چار افراد شدید زخمی ہو گئے جس پر باپ اور اس کے بیٹے کو قانون کی سنگین خلاف فرضی پر قانونی کاروائی کے لیے پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے متحدہ عرب امارات میں محضوظ ڈراؤ نے پھل فروش سمیت دو غیر ملکیوں کے قسمت چمکا دی لاکھوں درہم جیت گئے تفصیلات کے مطابق اکتیسویں محضوظ لکی ڈراؤ میں دو بھارتی شہریوں کے قسمت چمک اٹھی رستم خان اور ونوت کے چھے میں سے پانچ ہنسے مل جانے کی وجہ سے انہوں نے دس لاکھ درہم کی انامی رقم کو بانٹا ہے اور وہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں بھارتی ریاست راجستان سے تعلق رکھنے والے دوبئی کے رہائشی چونتیس سالہ رستم خان پھل فروش ہے ان کا کہنا ہے کہ روان ہفتے ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے جس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ انام جیتنا ان پر اللہ کی رحمت ہے یہ جیت خاص رحمت ہے جو رات کے وقت مجھ پر نازل ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ وہ محضوظ کے شکر گزار ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی بدل گئی اور اب وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ بڑا سوچ سکتے ہیں متحدہ عرب امارات میں علمناک واقعہ بزرگ شخص کوئے میں گر کر جانبہ حق تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ایک علمناک واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص جانبہ حق ہو گیا ہے خلیج ٹائمز کے مطابق یہ واقعہ فوجیرہ میں پیش آیا ہے جہاں ایک بزرگ کوئے میں گر کر اپنی جان گواں بیٹھا ہے تفصیلات کے مطابق فوجیرہ شہر سے دس کلومیٹر دور واقعے ایک گاؤں میں ایک بزرگ کوئے میں گر گیا یہ واقعہ دو روز قبل پیش آیا ہے فوجیرہ پولیس کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل محمد احمد غنیم القابی نے بتایا کہ پولیس کے آپریشنز روم کو اطلاع ملی تھی کہ ایک بزرگ گاؤں میں واقعے کوئے میں گر گیا ہے جس کے فوراً بعد پولیس کی ایک ٹیم کو سیول ڈیفنس اہلکاروں اور ایمبولنس کے ہمرا جائے وقوع پر روانہ کر دیا گیا بدقسمتی سے یہ امدادی ٹیم جب تک وہاں پہنچی اور کاروائی شروع کی اس سے بہت دیر پہلے ہی یہ 65 سالہ بزرگ وفات پا چکا تھا اس بزرگ کی موت گہرے پانی میں ڈوب جانے کے باعث ہو چکی تھی پولیس کی جانب سے بزرگ کی میت کوئے سے نکال کر ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہے جس کی سینکڑوں سو گواران کی موجودگی میں مقامی قبرستان میں تتفین کر دی گئی ہے پولیس کی جانب سے اس واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تفتیش شروع کر دی گئی ہے تاہم ابتدائی طور پر اسے ایک حادثہ قرار دیا گیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ